تو سب سے زیادہ اگر کسی شہر کو نفرت تقسیم اور تشدد کا سیاست دیکھے ہیں تو پھر میرا ہیدر آباد کے عوام اس قسم کی سیاست کو مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے رہے قربانیاں دیتے رہے مگر اس شہر کے جو پرامن لوگ ہیں جو پرامن عوام ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ان الیکشنز میں جو سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہو اچھی طرح پہچانتے ہو آپ ان کی اصلیت جانتے ہو آپ ان کے ماضی کے بارے میں آپ وہ بھی جانتے ہو آپ تاریخ کا گفت جو مخالفین ہیں وہ تشدہ نفرت اور تقسیم کہ سیاست وہی وہ سیاست جانتے ہیں کوئی سیاسی جماعت آپ کو مذہب کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو فرقہ واریت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے جو وام کے اصل مسائل جو وام کے اصل مسائل ہے جو بے رزگاری ہے جو غربت ہے جو مہنگائی ہے ہم ان مسائل کا مقابلہ کو اس ملک کو ایک ساتھ جور کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا چانتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کے ساتھ آپ کی مدد کے ساتھ ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر فتح آپ کی ہوگی فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی فتح اس شہر کے عوام کی ہوگی انہیں سیاست کو اب ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو اس ملک کی جمہوریت کو اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے مگر ان کو فکر نہیں ان کو احساس نہیں اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے وہ نہ ہیدر آباد کی عوام کا دکھ کا احساس کرتے ہیں نہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں نہ آپ کے مشکلات سمجھتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کرسی پہ چوتھی بار بیٹھنا چاہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے منشور کے بارے میں جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے جو میرا دس نکاتی ایجنڈا ہے یہ میرا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیدر آباد کے عوام کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بناتے ہو اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں ان تمام دس نکات پہ عمل درامت کروں گا انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو عامدنی ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ تعالی جو مالکان حقوق ہے میں وہ مالکان حقوق اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دوں گا اس ملک کے عوام کو اس ملک کے غریب عوام کو انشاءاللہ تعالی اگر میں وفاقی حجلی تک میں مفت سولر کے تھرو دلواؤں گا حیدراباد کے خواتین سے مخاطب ہوں کہ میری ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت کرتی ہے میرے حیدراباد کے خواتین کو یہ بات پہنچائے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ عالی وفا کی حکومت جب ہمارا بنتی ہے تو خواتین کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نوجوان بہنےوں کے لیے جو مشکل میں ہیں جو روزگار انشاءاللہ تعالی بین ازیر یوت کارڈ لے کے دوں گا اور جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا میں ان کا خیال رکھوں گا میں ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا بین ازیر یوت کارڈ کے تھے مزدور ہے جو ہمارے محنت کش ہے ان کے لیے انشاءاللہ میں بین ازیر مزدور کارڈ لے کے دوں گا تاکہ ہم اپنے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلح دلواز سکے میں انشاءاللہ تعالی اپنے مزدوروں کے لیے نہ صرف وہ مزدور جو حکومت کے ادارے میں مگر وہ بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو سیلف امپلوئیڈ ہے یا جو کسی دکان پہ کام کرتے ہیں جو کسی کے گھر میں رہ کے کام کرتے ہیں تمام مزدوروں کا حالہ بین ازیر مزدور کارڈ کے تھو ان کا اپنا پینشن بھی ملے گا سوسل سیکیورٹی ملے گا ان کو اپنے بچوں کا تعلیم صحت کے جو مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی مزدور کا صرف ایک چیز کے فکر مند ہونے پریں گے اور وہ اپنا مزدوری کا تمام باقی جو مسئلے ہیں وہ بین ازیر مزدور کارڈ کے تھو ہم ان کو مدد پہنچائیں گے